موسیقی دی انفو پلانیٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ناظرینِ گرام مسلمان کو اللہ کریم نے یہ رتبہ عطا کیا کہ اگر وہ اسلام اور ملک و قوم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے تو اسے شہید کا رتبہ ملتا ہے اور قرآنِ پاک نے اس کی وضاحت بھی فرما دی جو ان کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا بلکہ وہ زندہ ہے جن کا تم کو شعور نہیں ہے اور جو بچ جائے اسے غازی کا رتبہ ملتا ہے پاکستان کی تاریخ شہیدوں اور غازیوں سے بھری پڑی ہے دشمن اپنی مکاری اور ترہ ترہ کے حربوں سے نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے لیکن پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اسے اسلام کا قلعہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اس میں بسنے والی قومِ غیور جس کے حوصلے اور بلند ارادے پختہ ہیں وہ کسی بھی جارہیت کا موت توڑ جواب دینا جانتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پاک فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور ترہ ترہ کی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ان کو شاید معلوم نہیں آج ہم جو آزاد ہیں امن اور سکون کی فضاء میں سانس لے رہے ہیں یہ سب پاک فوج کے عظیم سپوتوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے پاک فوج کی دفاعی صلاحیتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس ملک کو ایٹمی طاقت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اسے مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے کلمہ طیبہ کا ورد اس کے ذرے ذرے میں چمک دمک رہا ہے پھر کون سی طاقت ہے جو اس ملک کی ترقی اور مقاصد حصول میں رکاوت بن سکے ناظرین محترم یہ ملک غازیوں شہیدوں اور بہادروں کا ملک ہے جب بھی دشمن نے للکارا تو لہوک کھول اٹھا تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس مملکت خدادات کو زیر کر سکے اس کے بہادر سپوتوں نے دشمن کی قید بھی کاتی تو اپنے ملک کے نام عزت اور شان پر حرف نہ آنے دیا آج ہمیں ایک ایسے بہادر انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دشمن کی قید میں اپنی جوانی میں گیا اور بڑھاپے میں لوٹا لیکن اپنی زندگی کے حسین لمحات کو دشمن کی قید میں گزار دیا اور زبان سے پاکستان زندہ بعد کا نعرہ بلند کرنے سے کوئی طاقت اسے نہ روک سکی زبان کٹوا کر بھی دل میں صرف اور صرف پاک فوج اور پاکستانی محبت کو کوئی نہ نکال سکا جب ایسے بہادر سپوت اس ملک کی حفاظت میں معمور ہوں تو کیسے اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو بھارت پاکستان کی سرزمین کو اٹوٹ انگ بھارت کے نام سے چھیننا چاہتا ہے تو کبھی اپنے آباؤ اجداد کی وراست سمجھ کر حاصل کرنا چاہتا ہے کبھی پاکستان کو ایک غلام قوم سمجھ کر غلام بنانے کے خواب دیکھتا ہے کبھی مسلمانوں کو غاسب اور لٹیرے اور کبھی دہشتگرد گندانتا ہے اور اس کو ناکام ریاست کا نام دے کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انیس سو پینسٹ میں انہیں اگراز و مقاصد حاصل کرنے کے لیے چھ ستمبر کی رات بغیر بتائے بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیتا ہے جس کا جواب پاک فوج نے ایسا دیا کہ صدیوں یاد رکھے گا ستمبر انیس سو پینسٹ کی جنگ سے تقریباً ایک ماہ پہلے اگست کے مہینے میں سرحدوں پر کشیدگی بڑھ چکی تھی اور پاک فوج کے سبوت اور سرحدوں کے رکھوالے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چاکو چوبند سینہ تانے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اس جنگ میں ایک بہادر سپاہی جس کا نام مقبول حسین تھا وہ بھی بہادری سے اپنے فرض کی ادائیگی میں سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا کشمیر رجمنٹ کا یہ سپاہی مقبول حسین دشمن کی ایک گولی لگنے سے زخمی ہو کر گر پڑا اور بھارتی فوج کی قید میں چلا گیا مگر جنیوہ کنونشن کے بلکل برعکس ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ظلم اور بربریت کی ایسی داستان لکھی گئی کہ انسانیت بھی شرم آ جائے جنگی قیدیوں کے ہر قسم کے حقوق سے محروم اس سپاہی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی سترہ دن کے بعد جنگ ختم ہو گئی لیکن اس فوجی سپاہی کا کوئی اتا پتا نہ لگ سکا کہ یہ کہاں ہے گھر والے انتظار کی سولی پر لٹکتے رہے بوڑی ماں کی آنکھوں میں ہر وقت بیٹے کا انتظار جھلکتا نظر آتا تھا کشمیر رجمنٹ میں اس کا نام لاپتا سپاہیوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد بھی ایک معاہدے کے تحت قیدی فوجی گھروں کو لوٹتے ہیں لیکن غازی بہادر سپاہی مقبول حسین اس بار بھی گھر واپس نہیں لوٹتا بوڑی ماں کا خواب تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کی شادی دھوم دھام سے کرے گی جس کا وعدہ خود مقبول حسین محاذ پر جانے سے پہلے کر کے جاتا ہے کہ ماں واپس آؤں گا تو سہرہ ضرور باندھوں گا لیکن فیلحال وطن کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے اس کی منگیتر بھی اسی انتظار میں رہتی ہے کہ اس کا دولہ جلد کامیاب ہو کر واپس لوٹے گا وہ ہمیشہ اس بات پر فخر کرتی ہے کہ اس کا شریک حیات وطن کی حفاظت کرنے گیا ہوا ہے مقبول حسین تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چھٹی لے کر چلا گیا لیکن ان پیار کرنے والے رشتوں کو ایک لمبے انتظار میں رات دن جاگنے کو دے گیا وہ ایسا گیا کہ جب لوٹا تو سوائے قبروں اور حسین یادوں کے اس کے گاؤں میں کچھ اور باقی نہیں تھا اس کی بوڑی آنکھوں میں آنسوں کے سوا کچھ نہیں تھا چالیس سال تک دشمن کی قید میں رہنے والا یہ سپاہی جب گھر واپس لوٹا تو اس کی آنکھیں اپنی ماں اور منگیتر کو ڈھونڈ رہی تھیں دوہزار پانچ میں بھارتی قید سے رہائی پائی اٹھ سٹھ سالہ یہ بوڑا مقبول حسین چالیس سال کے طویل عرصے بعد ان قبروں پر لگے قطبے دیکھ رہا تھا جن قطبوں پر ان کے پیاروں کے صرف نام لکھے ہوئے تھے اتنی تکالیف سہنے کے بعد سپاہی مقبول حسین اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا لیکن جب اس کے ہاتھ میں کاغذ اور کلم دیا جاتا تو وہ کچھ ہند سے لکھتا تین تین چار نو چار ایک تحقیق سے پتا چلا کہ یہ اس کا آرمی نمبر تھا جو آج بھی اسے یاد تھا کہتے ہیں کہ اس کی ماں کی جب وفات ہوئی تو اس نے ایک وسیعت کی کہ میرے گاؤں کے داخلی راستے والے قبرستان میں میری قبر بنانا کہ جب میرا بیٹا لوٹے تو میں اسے سب سے پہلے ملوں سپاہی مقبول حسین جب دشمن کی قید میں تھا تو پاکستان زندہ بعد کا نعرہ بلند کرتا تھا جس پر دشمن کو غصہ آ جاتا اور وہ اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کی انتہا کر دیتا لیکن اس کا جذبہ حب الوطنی دیدنی تھا وہ بالکل نہ گھبرا تھا بلکہ نعرہ بلند رکھتے ہوئے اپنی ناکامی پر ایک مرتبہ دشمن نے بزدلی اور صفاکانہ حرکت کرتے ہوئے پلاس سے اس کی زبان دبا دی اور یوں وہ بولنے سے کاسر ہو گیا دشمن اپنی چالیں چلتا رہا لیکن اس کے جذبہ حب الوطنی کو ختم نہ کر سکا سپاہی مقبول حسین جب حب الوطنی سرفروشی اور جانبازی کی ایک عظیم داستان رکم کر گیا کچھ عرصے سے بیمار تھا اور سی ایم ایس اٹک اسپطال میں زیرے علاج تھا آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملا ہے اللہ کریم اس کے درجات بلند فرمائے اس کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے سپاہی مقبول حسین کی قربانیوں کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی سپاہی مقبول حسین ہر محب وطن پاکستانی کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا سپاہی مقبول حسین ایک گمنام صفاہی تھا جو دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا اور مصیبتوں کو برداشت کیا پاکستان کا کوئی راز دشمن پر افشان نہیں ہونے دیا چالیس سال تک دشمن کی قید میں رہا زبان کٹوانے کے باوجود وطن عزیز کے خلاف ایک لفظ مو سے نہیں نکالا ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے بہادر سپاہی کو جس نے اپنی عمر کے خوبصورت پل دشمن کی قید میں گزار دیئے ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کو جس نے اس کی عظیم خدمات اور بہادری پر اس کو ستارہ جرت سے نوازا پاک فوج زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے وٹس ایپ اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی